سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور ہم آغاز کریں گے پروگرام کا اور اس سے پہلے یہ ادھی ہننگ کے آپ نے سوال پوچھنا ہے تو کیسے پوچھیں گے طریقتہ کیا ہوگا بہت ہی سمبل سے رولز ہیں ان کو فالو کریں گے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ اپنے سوالات کے ذریعے سے اور آپ اپنا سوال لکھیں گے اسی ٹرانس میشن کے کومنٹ بار میں یہ ٹرانس میشن جاری ہے جی ٹی آر میڈی آوس کے پیسکوپ پیج پر اور سوال لکھنے کے بعد آپ اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام اور اپنے علاقے کے نام ضرور دیکھیں گے کہ نہیں وہ لکھ مستو نہیں کر دیا آپ نے اور اسی طرح سے جتنے بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نویت کے سوالات ہیں ان کو آپ بھیجنے سے گریز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر سوال اس پرگام کا حسب بنایا جائے گا بارالہ ہم آج کے سوالات کی طرح بڑھتے ہیں اور پہلا سوال آج کا وہ پہلی کرسی پہ تشریف فرما جو ہمارے معزز مکرم مہمان ہمارے اسازے وہ طرح مختیہ صدی اللہ شعباز صاحب ان کی خدمت میں جائے گا گلزار پروین صاحبہ یوپی سے پوچھتی ہیں جی تین ماہ کا بیٹا ہے جب سے میرا بیٹا ہوا ہے تب سے میں پابندی سے نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر میرے کپڑے پاک نہیں رہتے بچہ پیشاب کر دیتا ہے کیا ایسی صورت میں کنجائش نکلتی ہے نماز چھوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت عجیب سا مسئلہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہی بچہ پیدا ہوا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے والدہ نماز پڑھنے سے آجز ہو رہی ہے تو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں جب کسی چیز کی اہمیت آدمی کے دل میں ہو تو اس اہمیت کے پیش نظر آدمی بہت سارے کام ایسے بھی جو کہ ناممکن ہوتے ہیں وہ بھی ممکن بنا دیتا ہے یہ تو عام پوری دنیا میں اسی طرح ہے کہ خواتین کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ نماز کی پابندی بھی کرتی ہیں اگر ان کو تھوڑی بہت بھی نماز کی اہمیت ذہن میں موجود ہے تو انشاءاللہ ان کو سستی نہیں ہونی چاہیے بس آدمی جب دوسرے امور ہیں مثلا گھر کا کھانا ہے پکانا ہے شوہر کے خدمت ہے یا دوسرے کام ہیں وہ جب وقت پہ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کی وجہ سے نماز وقت پہ ادا نہ ہونا یہ انتہائی سستی کی بات ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو نماز ہے وہ تو فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کے لیے مجھے جتنی بھی کوشش کرنی پڑے جتنی بھی محنت کرنی پڑے وہ میں کوشش کروں گی جب ایک مرتبہ آزم پورا کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے آسان ہو جائے گی خصوصاً آج کل کے دور میں جبکہ پیمپر کا زمانہ ہے اتنی آسانیاں سہولتیں کر دی گئی ہیں تو بچے کا پیمپر لگا دی جائے اور کوئی پشاب وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ جب پیمپر لگا ہوگا تو اس کے بعد پھر ان کے لیے نہ پشاب کا مسئلہ ہے نہ کپڑوں کی نہ پاکی کا مسئلہ ہے اور ویسے بھی عمومی طور پر ایسا کی جاتا ہے عام طور پر جو خواتین گھر میں جن کے ہاں پیمپر لگانے کا رواج نہیں بھی ہے تو وہ عام گھر کے کپڑے اور ہوتے ہیں نماز کے وقت وہ کپڑے جو نماز والے ہوتے ہیں وہ پہن کر اور نماز پڑھ لیتی ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنے پرانے کپڑے پہن لیتی ہیں یہ ترتیبی بنا جا سکتی ہے بہرحال نماز معاف نہیں ہو سکتی اور نہ کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے ان کو بہت شکریہ محمد صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں جگلہ سوال ہے اور وہ یہ کہتی ہیں مفتی محمد حسین صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ نمازی کے اوپر اگر وہ بچہ جس نے پیمپر پہنا ہوا ہے کوئی لاکر بٹھا دے تو نماز فاسد ہو جائے گی اس سے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ بچے کو جب پیمپر پہنایا جاتا ہے تو کیا اس کے اندر والے حصے میں نجاست لگ جانے سے پیمپر کے باہر والے حصے بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور اگر کسی نے اس بچے کو گودھیں بٹھایا تو کیا اس کے کپڑے یا پھر بدن وہ بھی ناپاک ہو جائے دیکھیں یہاں جو نماز فاسد جو انس کی ہوئی ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ پیمپر آگے پیچھے سے دونوں طرف سے ناپاک ہوا یا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حامل نجاست ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی جیب کے اندر نجاست سے لیتھڑا ہوا کوئی رومال جب کاغذ اپنی جیب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر بے شک پلاسٹک کی تھیلی کیوں نے چڑھی ہوئی ہو تو وہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرے گا لیکن اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ جو بچہ تھا اس نے ناپاک پیمپر پینا ہوا ہے اور جب بچہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو یہ گویا کہ خود اس نجاست کو اٹھانے والا ہے اس وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوئی ہے ہاں البتہ اگر یہ بچہ ایسا ہو جو کہ خود چلتا پھرتا ہے اور اپنے پاؤں پہ چل کے آیا ہے اور اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہو دی اس لیے کہ پھر یہ حامل نجاست نہیں سمجھا جاتا ہے باقی یہ ہے کہ پیمپر کو اندر اگر نجاست لگ گئی ہے تو باہر سے وہ دوسروں کی کپڑوں پہ بیٹھنے سے وہ ناپاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو باہر سے وہ کیونکہ نجاست لگی ہوئی نہیں ہیں تو لہذا دوسروں کی کپڑے ناپاک بھی نہیں ہوں گے جی چھیک ہے بہت شکریہ خوید سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے کپڑے پر کتنی نجاست لگی ہوئی ہو تو دھونا لازم ہے کوئی کہتا ہے کہ سکے سے کم لگی ہو تو دھونا لازم نہیں ہے تو نماز ہو جائے کیوں صاحب لیکن نجاست دو قسم کی ہے ایک نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں اور دوسرے کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں جو نجاست غلیظہ ہے جیسے آدمی کا پشاب ہے پخانہ ہے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں یہ اگر کسی کو لگ جائے تو جو ہتھیلی ہے اس کا جو نیچے والا گہری جگہ ہے ہتھیلی کی جس کو عموماً کہہ دیا جاتا ہے سکے کے برابر تو اتنی مقدار میں اگر وہ کسی کو لگ جائے گی تو وہ معاف ہے اس سے زیادہ ہوگی تو معاف نہیں ہے اس سے کم ہے یا اس مقدار کے برابر ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی لیکن دونہ بہرحال اس کا بھی ضروری ہے ایسا نہیں کہ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے اور دوسرے نجاست خفیفہ ہوتی ہے جیسے حلال جانوروں کا پشاب وغیرہ ہے پشاب ہے یا ان کا پخانہ ہے تو گوبر تو وہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے لیے پھر روبع عوضب کا ہوتا ہے کہ روبع عوضب سے لگ جائے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی اگر روبع عوضب سے کم ہے تو پھر نماز ہو جائے گی تو دونوں کی الگ الگ احکام آتے ہیں بہت بہت شکریہ جی اگر محمد صاحب اکراجی سے پوچھتی ہیں ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر نماز میں اپنے ارادے سے سطر کھولا جائے تب بھی یہی حکم ہے جی ہاں تب بھی یہی حکم ہے کہ قصدن اگر سطر کھول دیا ہے تو چوتھائی سے کم بھی ہو تھوڑا سا بھی ہو تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی حالبتہ اگر سہون کھل گیا ہے غلطی سے تو پھر وہ ایک رکن بقدر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ محمد صاحب کوہٹر سے پوچھتے ہیں میں حرف حض نماز کے بعد پہلے نفل پڑھتا ہوں پھر سنن پڑھتا ہوں تو نماز درست ہے نماز تو درست ہے لیکن ترتیب ان کی درست نہیں ہے تو فرض کے بعد پہلے سنتیں ادا کرنی چاہیے اس کے بعد پھر نفل پڑھنے چاہیے جزاکم اللہ کوئٹر سے شاہد صاحب پوچھتے ہیں نماز قصر کتنے کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے کیا سفر میں سنن مواقعہ کا احتمام کرنا چاہیے سفر میں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی سفر کے دوران چل رہا ہے مثلا گاڑی چل رہی ہے چل رہی ہے اور راستے میں کہیں رکھی اور وہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ گاڑی نے آگے جانا ہے تو ایسی جگہ میں سنتیں جو ہیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے حال وقت دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے یہاں ٹھہرنا ہے کسی جگہ میں تین دن چار دن پانچ دن لیکن پندرہ دن سے کم ٹھہرنا ہے لیکن ہوں میں مسافر تو اس مسافر کے باوجود بھی مجھے یہ سنتیں پڑھنی چاہیے کیونکہ سنت موقعہ ہے تو یہ پڑھنی چاہیے ہمیں اور دوسری بات یہ کہ کتنی مدت مسافت پر سفر ہوگا کسر ہوگی تو اس کے لیے تقریباً سوا ستتر کلومیٹر ہوتے ہیں تو ستتر سے لے کر اٹھتر کلومیٹر کے درمیان سمجھ لو بس اتنا اگر فاصلہ ہے تو آدمی کو کسر کرنی ہوگی اگر اس سے کم ہے تو پھر کسر نہیں ہے پھر شرع مسافر نہیں کہلاتا جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے محمد صوفیان ندوی صاحب کے دہلی سے غیر مسلم علاقہ ہے اس میں ایک مسجد ہے جس میں محدود نمازی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک مکمل صف بنتی ہے اور دوسری صف میں تین چار نمازی ہوتے ہیں مثلا پہلی صف میں پہلی صف میں پہلی صف میں پانچ لوگ کیا اس مسجد میں بیس بیس لوگوں کی دو آدھی آدھی صفیں بنائیں تو دونوں صفوں میں کچھ نہ کچھ تعداد پہلی سجائے گی اولا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلی صف پوری کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر دوسری صف میں جگہ دوسری صف میں لوگ کھڑے ہوں اور اگر ایسا کر لیا کہ پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر پھر دوسری صف میں کھڑا ہوگا تو یہ مکروح ہے کیونکہ جب تک صفے اول میں جگہ موجود ہے اس وقت تک صفے ثانی میں کھڑا ہونا وہ مکروح ہے تو لہٰذا صفے اول کو پورا کریں اس کے بعد پھر باقی جتنے افراد ہیں وہ پیچھے کڑے ہو جائیں بہت بہت شکریہ عبدالقدیر صاحب آپ نے پوچھا ہے آپ کے پیج کو ڈھونڈ سے ڈھونڈتے دس منٹ زائے ہو جاتے ہیں انفرشنٹلی یہی مسئلہ ہے میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے پیجز جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے نام سے بنے ہوئے ہیں جب آپ سرچ کرتے ہیں تو بہت سارے پیجز اسی نام سے آتے ہیں وہی پروفائل پکچر وہی کور فوٹو پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس چیز کی سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک کوئی بات تو بہرحال اس کی ایک بنیادی سی نشانی ہے ہمارے پیج کی کہ ہمارے پیج کے جو لائکس ہیں وہ تقریباً کوئی پونے چار لاکھ کے لگ بھگ ہیں تو سب سے ظاہر ہے یہی پیج ہیوی ہے لائکس کے اعتبار سے فالورز کے اعتبار سے فوری طور پر آپ پیج سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے چار سے پانچ پیجز ایک ہی نام کے آتے ہیں تو آپ لائکس دیکھ لیں کہ کس کے لائکس کتنے ہیں باقی جو پیج ہیں تقریباً زیادہ زیادہ چار ہزار پانچ ہزار وہ بھی جی ٹی ایر میڈیا ہوس کے نام کی وجہ سے ان کو ملے میں جن سا ہیوان نے بنائے میں ہمارے ان پیجز سے کوئی تعلق نہیں ہے رہز آپ وہ جو افیشل پیج ہے ہمارا جس کے لائکس کی تعداد میں نے آپ کو بتائیے اسی کو ڈائریکٹ کلک کریں فالو کریں اور کوشش کریں کہ فالو پر جب آپ جائیں تو اس کو سی فرس پر کلک کر لیں تاکہ آپ جب بھی یہ ٹرانسمیشن شروع ہو تو فوری طور پر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے آپ کو پیج سرچ کرنے کی ضرورت لینا پڑے تو یہ ایک طریقہ ہے سیمپل سب واقعی تمام ناظرین و سامین کے لیے بھی یہ طریقہ ہے مفتی آبی شاہ صاحب محمد عمران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ایک بڑا شخص لوگوں کو پانی پلاتا ہو اور لوگ اس کو مرضی سے پیسے دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ان بڑے میانے پانی کسی برتن میں بھرا ہو اور بھر کے محفوظ کر لیا ہو تو ایسی صورت میں تو وہ اس پانی کو باقیدہ بیچ بھی سکتے ہیں اگر وہ اس کی کوئی قیمت تے کر کے بھی لیں تو یہ بھی ان کے لئے جائز ہے اور اگر انہوں نے وہ عام پانی ہے انہوں نے بھر کے محفوظ نہیں کیا ہوا کسی عام پانی جہاں سے لوگ کوئی بھی پی سکتا ہے وہاں سے وہ پلائے رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اگر انعام و اکرام کے طور پر لوگ ان کو رقم دیتے ہیں تو وہ ان کے لئے لینا جائز ہے اس میں کوئی عرض نہیں مضوح شکریہ ہمیں صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا کریڈٹ کارٹ اس شرط کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے کہ وقت کے اندر اندر ادائیگی کر دوں گا جبکہ دارلم دیوبند کا مفصل فتوہ ہے کہ اس کے استعمال شرائط کے ساتھ جائز ہے جی کریڈٹ کارٹ کی وہ قسم جس میں نہ صرف یہ کہ سودی شرط ہوتی ہے بلکہ سود کی ادائیگی بھی بہرحال کرنی پڑتی ہے تو چاہے آپ ٹائم پیریٹ کے اندر ادائیگی کریں یا بعد میں کریں تو اس کا استعمال تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے البتہ وہ جہاں تک اس کریڈٹ کارٹ کا تعلق ہے کہ جس میں سودی شرط تو ہوتی ہے لیکن اگر آپ دیئے گئے وقت کے اندر اندر پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا سود ادائیگی کرنا پڑتا تو اس قسم کے کریڈٹ کارٹ کے بارے میں بھی شریع حکم میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ضرورت ڈیبیٹ کارٹ سے پوری ہوتی ہے جس میں آپ کو کریڈٹ کی سہولت ہی نہیں دی جاتی بلکہ اکاؤنٹ میں موجود رقم کی حد تک ہی آپ خریداری کر سکتے ہیں تو عام آلات میں اگر اس طرح کے ڈیبیٹ کارٹ سے ضرورت پوری ہوتی ہو تو ایسا کریڈٹ کارٹ استعمال کرنا جس میں سودی معاہدہ کرنا پڑتا ہو وہ بھی جائز نہیں ہے البتہ اگر ڈیبیٹ کارٹ سے ضرورت پوری نہیں ہوتی ہو یا وہ میسر نہ ہو کسی وجہ سے مشکل ہو اور کوئی آدمی اس شرط کی پابندی کرتے ہوئے کریڈٹ کارٹ استعمال کر لیتا ہے کہ وہ دیے گئے ٹائم پیریٹ کے اندر اندر ہی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے اور عمل انسود کی ادائیگی کی نوبت نہیں آنے دیتا تو ایسی صورت میں امید ہے کہ اس کو اس طرح سودی معاہدہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے اور اس میں اس کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے اس طرح کی شرط ہم دیگر جو بجلی وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی موجود ہوتی ہے لیکن اگر آپ وقت کے اندر اندر ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی گنچائش دی جاتی ہے جزاکم اللہ بہت شکریہ انڈیا سے انساری صاحبہ کا سوال ہے محترم انساری صاحبہ ہوم لون لینا جائز ہے ہوم لون جی گھر بنانے کے لیے سودی قرضہ لینا عامالات میں جائز نہیں ہے اس لیے کہ سود جس طرح سے لینا جائز نہیں ہے اسی طرح سود دینا بھی جائز نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی ہوم لون لے گا سود دینا عامالات میں جائز نہیں ہے البتہ اس زمانے میں جبکہ غیر سودی بینکاری وجود میں آ چکی ہے اور وہاں ایسی پروڈکٹس موجود ہیں جو ہاؤس فینانسنگ کے سلسلے میں لون فراہم کرتی ہیں یعنی ربا فری لون ان کی خاص پروڈکٹس ہیں وہ لون تو نہیں ہوتا لیکن شرکت تناقصہ ڈیمنیشنگ مشارکہ وغیرہ کے ذریعے سے وہ ہوم فینانسنگ کرتے ہیں ان پروڈکٹس کو لینے کی گنجائش ہے ان کو لینا چاہیے ضرورت کے وقت سودی خرزے کی طرف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے جزاکہ نظر بہت شکریہ عسامہ صاحب ابتہ باد سے پوچھتے ہیں سوال میں اگر کوئی سمان خریدوں اور لین دین کرلوں پھر پیسے دینے کے بجائے اپنے کلائنٹ سے پیسے لگواؤں جو مجھ سے یہ مال خرید رہا ہے اور نفع میں رکھ لوں تو کیا یہ جائز ہے اس سوال کا سب سے پہلے تو خلاصہ کریں سمری اس سوال کی اس سوال کی صورت یہ ہے کہ یہ دکاندار سے مال خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد پھر یہ اس کو پیمنٹ سے پہلے پہلے آگے بیجتے ہیں اور ڈیلیوری اپنے اس خریدار کو کرواتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں انہوں نے اپنے سوال میں وضاحت نہیں کی لیکن دو صورتیں اس کی ممکن ہیں دونوں کا حکم علاقہ لگ ہے پہلی صورت یہ ہے کہ یہ دکاندار سے خریداری کرنے کے بعد اس مال پر قبضہ کریں اور اپنے قبضے میں لانے کے بعد یہ اس کو آگے فروخت کریں تو ایسی صورت میں تو ان کا یہ معاملہ کرنا جائز ہے اور جو نفع وہ اس طریقے سے کمائیں گے وہ حلال ہے لیکن اگر یہ اس مال کو اپنی قبضے میں نہیں لاتے ہیں اور قبضے میں لانے سے پہلے پہلے یہ اس کو آگے فروخت کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بے قبل القبض ہے اور یہ ناجائز ہے باقی اس بات کا میعار کیا ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے یا نہیں تو اس کا میعار یہ ہے کہ اس درمیان میں یعنی اپنے بائے سے خریدنے کے بعد اور آگے بیچنے کے بعد اس درمیان میں اگر یہ مال ان کے رسک میں آتا ہے یعنی اس کا نقصان کسی وقت ان کے ذمہ میں پڑتا ہے تو چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کا قبضہ ہو گیا اور یہ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں بہت شکریہ سر بڑا ایک critical question ہے بند عبداللہ صاحبہ کا میں بڑا upset رہا ہوں پرسوں کی transmission میں مفتی عمران مجید صاحب نے ایک مسئلہ بتایا تھا لیکن وہ مسئلہ وہی تھا میں بار بار کہہ رہا تھا کوئی صورت نکالیں لیکن نکلی نہیں کہہ رہے ہیں اگر دو کزن سکون پر بات کر رہے ہوں اور اچانک لڑکا لڑکی سے پوچھے کہ تمہیں میں شوہر کے طور پر قبول ہوں یا ایسے کوئی الفاظ بولے جن کا مطلب یہی ہو لیکن وہ الفاظ اب یاد نہیں ہے اور لڑکی نے آگے سے بغیر کسی انتظار کے کہہ دیا جی بلکل تو کیا اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے جی پہلے تو یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ نکاح کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ میں بیوی لڑکا لڑکی جس مجلس میں عجاب و قبول کریں اس مجلس میں دو گواہ موجود ہوں اور جب فون پہ اس طرح سے عجاب و قبول کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں گواہ موجود نہیں ہوں گے ہوں گے تو ان کی مجلس ایک نہیں ہوگی تو اس لیے فون پر اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا البتہ اگر دوری ہو اور ضرورت ہو اس طرح سے فون پر نکاح کرنے کی تو پھر اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فون پر گواہ بنا لیے جائیں مثلا دلہن اپنا گواہ بنا لے جو دوسری فون پر جو دوسری جگہ موجود ہو اور پھر وہ وکیل وہ اپنا دلہ کے ساتھ ایک مجلس میں دو گواہوں کے سامنے عجاب قبول کر لے تو اس طرح سے نکاح ہو جائے سر وہ کرنا نہیں جا رہا ہے ہو گیا تھا اسے ہاں تو اس سے اس صورت میں نکاح نہیں ہوا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال گفتگو میں بھی احتیاط کرنی چاہیے ضروری ہے اور مفتی عمران عجیز صاحب نے جو بتایا تو مسئلہ یہ سوال یہ تھا کہ فلم اور ڈراموں میں جس طرح سے فرضی ایک کہانیاں ہوتی ہیں تو اس میں وہ عجاب قبول ہوتا ہے پوری نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ عورت یا جو ہے وہ اگر نکاح اس کا پہلے نہیں ہوا ہوا کہیں اور وہ اس طرح سے قبول کرتی ہے اور ایسا معاملہ ہوتا ہے اگرچہ فرضی ہی ہو فرضی نام ہی سے ہو تو نکاح ہو جاتا ہے تو اس طرح تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اصل میں اس مسئلے میں بھی دو رائے ہیں ایک رائے بعض حضرات کی بہت وقی رائے یہ ہے کہ یہ حکایت ہوتی ہے یعنی ڈراموں میں جو کچھ ان کو بولنا ہوتا ہے وہ پہلے لکھے ہوئے سکرپٹ کو حکایت کرتے ہیں یعنی اس کو نقل کرتے ہیں تو اس لئے حکایت سے چونکہ نکاح نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ انداز اس کا انشاء والا ہوتا ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے نکاح ہو جائے گا بہرحال احتیاط کرنا بہتر ہے یہ ہوئی نا بات سر تو مفت عمران مجید صاحب بعض حضرات میں شمار کریں ان کو جی جی بڑی مربانی کشمیر سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے اگلہ جو عورت اپنے کزن سے شریح پردہ کرتی ہو اگر ان میں سے کسی کی فون کال آ جائے حال احوال معلوم کرنے کے لئے تو کس حد تک بات کرنی کی اجازت ہے دیکھیں جی ایک تو ہوتا ہے کہ گھر کا عام فون ہے اس پہ کبھی فون آ گیا تو ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے اور ضرورت کی بات کے بارے میں کوئی لگا بندہ مہیارتیں نہیں کیا جا سکتا البتہ یہ ہے کہ اپنے دل کی نگرانی اگر رکھی جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی بات ضرورت کی ہے اور کتنی ضرورت سے تجاوز ہے تو جب دل گوائی دے کہ اب ضرورت کی بات ہو گئی ہے تو ایسے صورت میں پھر بات ختم کر دینی چاہیے اس سے زائد بات کرنا پھر جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ محمد تسلیم اختصر صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں بھائی مفتی عابی شاہ صاحب جو ہے وہ حلال فوڈ کے ماہر ہیں نکاح خانی ہیں وہ پتنی ہوں گے بھی لیکن اس فیلڈ کی اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے دارک مسئول صاحب ہیں یہ سارے نکاح والے سوال ہیں کیا نکاح کے لئے دو گواہوں کا ہونا دو گواہوں کا ہونا ایک لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے ضروری ہے نیز لڑکے اور لڑکی کا ولی کون کون بن سکتا ہے اور وکیل کون کون بن سکتا ہے میرے بھائی کیا قاضی خود گواہ نہیں بن سکتا نیز مہر خود لڑکی تحق کرے گی یا اس کے والدین یہ رشدار تحق کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سوال ہیں سریعے بلکل انہوں نے کئی سوالات جمع کر دی ہیں پورا کتاب نکاح پڑھانا پڑے گا بارالہ ہم خلاصہ کر دیتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ دو گواہ ہونا تو ضروری ہے دو ایسے گواہ جو اقل مند و نکاح کو سمجھتے ہوں دو جمع دو چار نا جی دونوں طرف سے دو دو نہیں نہیں جی صرف دو گواہ البتہ انہوں نے یہ آگے بات لکھی ہے کہ ایک شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے تو یہ بات اس کی کوئی اصل نہیں ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے بس دو گواہ ہوں اور جو نکاح کو سمجھتے ہوں باقی انہوں نے اسی سلسلے کا دوسرا سوال کیا ہے کہ قاضی خود گواہ بن سکتا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر قاضی کے علاوہ دو گواہ یعنی قاضی کسی کا وکیل نہیں ہے میاں بیوی میں سے کسی کا وکیل نہیں ہے نکاہ کرنے میں تو پھر وہ گواہ بن سکتا ہے اور اگر وہ وکیل ہے مثلا دولہ دولن میں سے کوئی موجود نہیں ہے اور یہ ان کی طرف سے وکیل ہے نکاہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا گواہ بننا درست نہیں ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے باقی انہوں نے دوسرے ولی کون بن سکتا ہے وکیل کون بن سکتا ہے تو ولی جو ہے وہ تو شریعت کی طرف سے مقرر ہے نکاہ لڑکی کے نکاہ کرنے کی جو ولایت ہے وہ اس کے قریبی رشتداروں کو نسبی رشتداروں کو اسی ترتیب سے حاصل ہے جس ترتیب سے میراس تقسیم ہوتی ہے کہ مثلا سب سے پہلے بیٹے کو حق ہے اس کے بعد باپ کو حق ہے اس کے بعد بائی کو حق ہے اس کے بعد چچا کو حق ہے اور اسی ترتیب پر جو میراس میں ہے اس ترتیب پر ولی تو مقرر لوگ ہیں اور وکیل کون بن سکتا ہے تو وکیل کوئی بھی بن سکتا ہے کسی بھی آقل آقل آدمی کو آپ نکاہ کا وکیل بنا سکتے ہیں باقی انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مہر کون تے کرے گا لڑکی تے کرے یا ولی تے کرے تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ولی کو نکاہ کرنے کا اختیار دیا ہے اور مہر مقرر کرنے کا اختیار بھی ولی کو دیا ہے اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کبھی غیرِ قفو میں نکاہ ہوتا ہے یعنی کسی ایسی جگہ نکاہ ہوتا ہے جو ہمپلنا نہ ہو لڑکا یا مہرِ مثل سے کم پر نکاہ ہوتا ہے تو وہ تانہ خاندان والوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جی انہوں نے تو بالکل وفت میں دے دی اور تو چونکہ یہ تانہ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو اس لیے مہر بھی ان کو مقرر کرنا چاہیے نکاہ کے معاملات اور نکاہ کرنا بھی اولیاء کو چاہیے لڑکی کا خود ان کاموں کو انجام دینا یہ ایک طرح کی بے حیائی بھی ہے یعنی مناسب نہیں ہے ٹھیک مناسب نہیں ہے مقبول حامل صاحب کوئیٹے سے پوچھتے ہیں کیا نو مولود بچے کا نام اس کی پیدائش کے دن رکھنا ضروری ہے یہ کوئی ریایت بھی ہے سر کیلئے ایک دو دن ٹھیک جی نہیں نو مولود کا نام رکھنا پیدائش کے دن ضروری نہیں ہے بہتر کس دن ہے تو اس بارے میں یہ تفصیل ہے کہ ساتھویں دن جس دن عقیقہ کرنا مستحب ہے اسی دن نام رکھنا بھی مستحب ہے یہ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ ساتھویں دن کیا تھا اور اسی دن ان کا نام بھی رکھا تھا لیکن اس سے پہلے یعنی پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے اور یہ نہ صرف یہ کہ سنت یعنی جائز ہے بلکہ سنت سے بھی اس کا ثبوت ہے بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا تو یہ ایک روایت ہے اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل بھی یہ منقول ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے تو اس روایت میں اللیلت کی تصریح ہے یعنی رات پیدا ہوا ہے تو گویا کہ جس رات پیدائش ہوئی اس سے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تو پہلے دن بھی نام رکھنا سنت ہے البتہ فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ساتھویں دن رکھا جائے پھر ساتھویں دن ترتیب یہ رکھی جائے اگر حقیقہ کرنا ہو تو پہلے نام رکھا جائے بعد میں زبا کیا جائے بہرحال اگر کوئی آدمی زبا کے بعد حقیقہ کے بعد نام رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے ناجائز نہیں وہ نام حلال ہوگا مفتی نبید اللہ صاحب احسان صاحب بہرین سے پوچھتے ہیں سوال صاحب شوہر جوب کرتا ہے اور بیوی کے پاس تیرہ تولہ دونہ نہیں سونا ہے انہوں نے دونہ لکھا گیا کیا دونوں پر قربانی ہوگی یا صرف شوہر بشارہ ہمیشہ کتنا وہی قربانی اسی کی کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی کے پاس چونکہ نساب کے مطابق مال موجود ہے جو قربانی نساب ہے تو بیوی پر تو قربانی لازم ہے زیادہ تیرہ تولہ سونا ہو تو وہ صاحبی نساب بن جاتی ہے تو قربانی لازم ہے شوہر اگر وہ صاحبی نساب ہے تو اس پر قربانی الگ سے لازم ہوگی اور اگر صاحبی نساب نہیں ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی اور صاحبی نساب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صونہ چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ان میں سے ان کو ملا کر چاہے وہ سب ہو یا دو تین ہی میں سے ہو ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر بن جائے قیمت کے برابر بن جائے تو وہ صاحبی نساب بن جاتے ہیں تو اگر شوہر صاحبی نساب ہے تو اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی اگر صاحبی نساب نہیں ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی ٹھیک بہت بہت شکریہ محمد ارشاہ صاحب لاہور سے بار بار آپ کے میسیج میں دیکھ سکرا ہوں لیکن میں پڑھ نہیں پا رہا اس کو پورا پتنی کیوں وہ شوہر نہیں ہو رہا میرے پاس اشواق پانی صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں چرم قربانی کی رقم سے موسم سیزن کا سوال ہے حضو خانہ کی عارضی چھت کا بندوبست کیا جا سکتا ہے یا نہیں چرم قربانی کو اگر کوئی بیش دیتا ہے اور اس کی رقم جو ہے وہ خود استعمال نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ کسی غریب فقیر مسکین کو دینا ضروری ہے اور اس میں تملیک بھی ضروری ہے لہٰذا برائے راست وہ وضو خانے کی چھت کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے ہیں کسی فقیر کو پہلے مالک بنا دیں پھر فقیر اپنی رضا مندی سے اس کو ملامت کیے بغیر اس پر دباؤ ڈالے بغیر اگر وہ اس طرح دے دیتا ہے حدیعہ کے طور پر مسجد کے لئے وضو خانے کے لئے تو یہ صورت ممکن ہے ورنہ برائے راست یہ رقم وضو خانے کی چھت کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے ہیں رقم کسی فقیر کو دینا ضروری ہے مسکین جیسے زکاة دی جاتی ہے تو زکاة کی رقم خود نہیں لے سکتے ہیں وہ کسی فقیر کو دینی ہوتی مالک بنانا ہے شکریہ گجرموالہ سمومد عمران صاحب اس کا سوال غیر مسلم کے پیسے مسید کی تعمیر میں استعمال ہو سکتے ہیں اگر غیر مسلم کے ہاں اس کو ثواب کا کام سمجھا جاتا ہو اور اس کو وہ ثواب سمجھتے ہو تو پھر ان سے یہ پیسے لے سکتے ہیں اور وہ پیسے تعمیر میں لگا سکتے ہیں البتہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ اس کے ذریعے وہاں پر کوئی غلط مقصد آسل نہ کرنا چاہتے ہو یا وہ کنٹرول کر کے اس کو کسی اور مقصد کے لئے استعمال نہ کرتے ہو تو اگر وہ بخوشی یہ پیسے دے رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی انتظامات بھی مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر قبول کرنے میں حرج نہیں ہیں بہت بہت شکریہ مقبوضہ کشمیر سے مقصد حیصل یونو صاحب کہتے ہیں کافر کو زکاة دے سکتے ہیں کافر کو زکاة دینے سے زکاة آدھا نہیں ہوگی کسی مسلمان فقیر کو زکاة دینے ضروری ہے بہت بہت شکریہ فتح جنگ سے محمد عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں نے دسمبر میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا کیا اس کی ایڈوانس زکاة دی جا سکتی ہے دیکھیں اگر کوئی صاحب انساب ہو تو سال پورا ہونے سے پہلے بھی وہ دے دیں تو زکاة آدھا ہو جاتی ہے البتہ اس میں بہتر یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تو پھر زکاة دے دیں تو جس نے سال پورا ہونے سے پہلے زکاة دی ہے تو آدھا ہو جائے گی البتہ وہ ساتھ میں یہ بھی خیال لکھے گا کہ جب وہ سال پورا ہو جائے تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا مال اگر بڑھ گیا ہے تو جو زکاة میں مزید اضافہ ہونے تو وہ اضافہ وہ دے دے گا تو اس کا خیال لکھنا ضروری ہے جزاکم اللہ عبدالعظیم صاحب پوچھتے ہیں عمرہ یا حج پر جانے کے لئے کرز لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس رقم نہیں ہے اور اس پر حج فرض بھی نہیں ہے تو اور اس کو یہ امید ہے کہ کرز لوں گا تو کرز کی آدائیگی میں کر پاؤں گا تو اس صورت میں اگر وہ لینا چاہے تو کرز لینے کی گنجائش ہے لے سکتا ہے اور اگر اس کو یہ امید نہیں ہے کہ پھر کرز آدھا کر پاؤں گا تو نفل حج کے لئے ایک ثواب کے کام کے لئے اس کو یہ کرز نہیں لینا چاہیے اس لئے کہ یہ کرز حقوق علیبات میں ہے جو معاف نہیں ہوتا ادائیگی کے بغیر تو اس میں یہ خیال لکھنا چاہیے تو اگر یہ گنجائش ہے کہ آدھا کر پاؤں گا تو پھر ثواب کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ رونہ علی صاحب امروحہ سے پوچھتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کے پاس یہ جیئے چھپکلی والا سوال خطرنا گیا نہیں پوچھنا اوہیس خان صاحب کو سوال ہے اگر مسبوک امام کے ساتھ ایک سلام یا دونوں سلام پھیر دیئے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا اگر مسبوک نے جب مسبوک نے سلام پھیر دیا ہو اگر حسن سلام کی جو الفاظ ہے وہ اور امام صاحب کے الفاظ ایک ساتھ بلکل مکمل ہوئے ہیں یہ امام صاحب سے پیچھے نہیں رہا ہو پھر تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا لیکن اگر یہ امام صاحب سے پیچھے رہ گئے الفاظ کی عدائیگی میں یعنی امام صاحب نے پہلے سلام کی الفاظ پورے کی اس نے بعد میں اور عمومن ایسی ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی ذمہ صحیدہ صاحب لازم ہو جائے گا جزاکم اللہ سر یہ سوال ہے گجرانوالیز عمران صاحب کا ہے نماز میں صورہ فتح دو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یہ کوئی صحیح سوال ہے یہ صورہ فتح سے مراد اگر صورت ہی ہے قرآن کی صورتیں تو یہ نماز میں فرائز میں تقرار سورت جو ہے یہ مکروح ہے اور اگر نوافل ہو تو مکروح بھی نہیں یہ کر سکتے ہیں اور اگر صورہ فتح یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تو صورہ فتح جو ہے پہلی دو رکھاتوں میں فرض کی پہلی دو رکھاتوں میں بلا ضرورت جو ہے صورہ فتح کے تقرار سے جو ہے وہ مکروح تحریمی ہے لیکن اگر کوئی عذر کسی نے غلطی سے تقرار کر لیا ہے تو اس سے سیدہ سہو لازم ہوتا ہے تو صورہ فاتح اگر غلطی سے ہو تو سیدہ سہو لازم ہوتا ہے اور اگر قصدن ہو تو پھر وہ صورت میں نماز ہی مکروح تحریمی ہو جاتی ہے اور اگر صورہ فتح سے جیسے ہمیلی ارز کے عام صورت مراد ہیں تو پھر وہ فرائز میں مکروح ہے اور نوافل وغیرہ میں جائش گنجائش بہت شکریہ مفتی حسود اللہ شعباز صاحب ہیدھر جائیں گے حفظ مطیور رحمان صاحب سعودی رب سے پوچھتے ہیں ابھی مسئلہ بیان کیا مصاب نے عورت کے پاس جو نصاب بیان کیا قربانی کا کہتے ہیں کہ اگر صرف ضرورت سے زائد سامان ہو باقی امال زکاة میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو بھی ہوگی جیہ اگر ضرورت سے زائد سامان بھی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوگا تب بھی اس کے اوپر قربانی دینا ضروری ہوگی بہت بہت شکریہ اسرار خان صاحب آسٹریہ سے پوچھتے ہیں سوال اکثر مسجدوں میں قبلہ فائنڈر کے ساتھ قبلہ کنٹرول کرتا ہوں اور سب کے سب ایک رخ کی طرف ہوتے ہیں لیکن جس مسجد میں ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں وہاں قبلہ فائنڈر کا رخ قبلہ سے تھوڑا سا سائیڈ پر شو ہوتا ہے اس صورت میں کیا کیا جائے گا اور نماز کا کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ قبلہ فائنڈر میں کتب نمہ استعمال ہوتا ہے اور کتب نمہ سے جو بھی سمت قبلہ متعین کی جاتی ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے تو لہذا اگر مثلا قبلہ فائنڈر میں یہ کسی مسجد میں جب جائیں گے تو جس جانب میں لوہا وغیرہ زیادہ ہوگا تو یہ مقناطیس اس طرف گھوم جاتا ہے تو ان کو جس مسجد میں اشتباہ ہو رہا ہے اس میں مختلف تین چار جگہوں میں کھڑے ہو کے اگر رخ معلوم کریں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ بھی میرے دائیں جانب اگر پلہ رہا رہا ہے لوہا دائیں جانب ہے تو ادھر مقناطیس گھوم جاتا ہے اگر بائیں جانب ہے تو ادھر گھوم جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے ہوگا غالباً میرا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے ہوگا لہذا اگر یہی وجہ ہے تو پھر ان کو ایسی جگہ میں یہ رکھنا چاہیے قبلہ فائنڈر کا موبائل جس میں ہے یہ جہاں پر کسی قسم کی اس کے اوپر اثرات نہ ہوں اور اگر یہ صورت نہ بن سکے تو پھر ان کو سائے کے ذریعے سے قبلہ معلوم کرنا چاہیے سائے کے ذریعے سے قبلہ معلوم کرنے کا مشہور طریقے ہیں وہ یہاں بتانا تو ممکن نہیں لیکن کہیں سے کسی سے معلوم کریں تو انشاءاللہ بتا دیں گے کہ کس وقت قبلہ جو سائے قبلہ کی رخ ہوگا یا قبلہ کی مخالف سمت میں ہوگا یا صف پہ ہوگا تین وقت آتے ہیں تو اس کے ذریعے سے معلوم کیے جائے تو زیادہ بہتر ہے بہتر شکریہ جزاکون محمد تاہیر خان صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں ہماری مسجد کی سلاعت کلاک اور جنتری میں مغرب کی نماز کا دو منٹ کا فرق ہے مغرب کی نماز کے وقت میں اگر سلاعت کلاک کے مطابق دو منٹ جنتری سے پہلے اعظام دی جائے یا پھر روزہ افتار کیا جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا سر روزہ نماز میں اندھیں اس میں جو سلاعت کلاک وہ کسی پورے زلے میں کسی ایک جگہ دے دیتے ہیں اور یہ کسی دوسری جگہ میں موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دو منٹ کا فرق آ جاتا ہے تو لہذا جہاں سے انہوں نے سلاعت کلاک لیا ہے ان سے تصحیح کروانی چاہیے کہ بھئی ہماری جو علاقہ ہے وہ یہ ہے اور اس کا طول عرض ڈال کے اس کو گھڑی کو بنا کے دیں تو اس کے مطابق کر لیے جائیں بہت بہت شکریہ کشمیر سے محمد امتیاز صاحب پوچھتے ہیں نہیں جی وقت سے پہلے آزان دینا چاہیز نہیں ہے اگر پہلے کسی نے دے دی ہے تو وقت کے اندر اس کو واپس لٹانا ضروری ہوگا بہت شکریہ فردوس صاحب مکبوزہ کشمیر سے پوچھتے ہیں آزان میں حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ الفلا کے وقت موزن دائیں بائیں تھوڑا پھرتا ہے اپنے شہرہ پھرتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے جبکہ آج لاؤڈ سپیکر پر آزان دی جاتی جی حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ الفلا پر دائیں بائیں چہرہ پھیرنا یہ مسنون ہے اور اب تک مسنون ہے چاہے وہ لاؤڈ سپیکر ہی کیوں نہ آگیا ہو لیکن بہرحال جب حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلا کہے گا تو اس وقت دائیں بائیں اس کو رخ کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ بیہاری سے زبیر احمد فاروق صاحب کا سوال ہے مسجد کے سپیکر سے خون کی اتیہ کی اپیل کی جا سکتی ہے کیونکہ اس طرح سے جب مسجد سے اعلان ہوتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں مسجد جو ہے وہ نماز اور ذکر اور تلاوت کے لئے ہوتی ہے وہاں اس طرح کے اعلانات کرنا جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی کی جان کو کوئی خطرہ ہو اور امرجنسی میں ان کو خون کی ضرورت ہو اور اس کے لئے انہوں نے اس اعلان کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ عام حالات میں کہ آ کر لوگ جو ہے نا خون کاتیہ دیں مسجد سے اعلان کرنا ٹھیک نہیں ہے نزاکم اللہ شمس علیہ السلام صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں کیا معانکہ کرتے وقت تین مرتبہ گلے ملنا بیدت ہے نہیں اس کیا معانکہ کرتے وقت کوئی دعا ثابت ہے جی معانکہ پہلے تو یہ سمجھ لینے چاہیے معانکہ کہتے کس کو ہیں ہمارے ہاں معانکہ نہیں ہوتا ہے مسادرہ ہوتا ہے معانکہ کہا جاتا ہے کہ انک کو انک کے ساتھ ملانے یعنی گردن کو گردن کے ساتھ ملانے کو معانکہ کہا جاتا ہے اور عربی کا لفظ ہے مسافہہ صفحہ کو صفحہ کے ساتھ ملانا یعنی ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ ملانے ہو کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں عموماً معانکہ کرتے ہیں اس میں سینے کو سینے کے ساتھ ملاتے ہیں یہ تو مسنون ویسے بھی نہیں ہے اور اگر کئی کہیں کسی علاقے میں گردن کو گردن کے ساتھ ملائے جاتا ہے جیسے کہ عرب میں رواج ہے عموماً تو وہ مسنون ہے لیکن وہ بھی ایک بار مسنون ہے تین تین مرتبہ وہ بھی مسنون نہیں ہے لہٰذا ایک مرتبہ ہی کرنا چاہیے اور اس وقت کوئی خاص دعا بھی مسنون نہیں ہے ہاں البتہ کسی کو رخصت کرتے وقت کوئی معنقہ کر رہا ہے تو اس وقت جو رخصت کرنے کی دعا ہے یہ پڑھ لی جائے تو کوئی نہیں ہے اس میں لیکن خاص دعا اس کا موقع پر نہیں ہے نہیں ہے بہت شکریہ مفتی عابل شاہ صاحب اب انت عبداللہ صاحب پوچھتی ہیں اگر نکاح نامے میں شرط رکھ دی جائے دن نہیں دے گا بلکہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے گا اور یہ شرط اجاب و خبول کے بعد رکھی گئی ہو لیکن بعد میں شادی کے کچھ ماہ بعد ہی شوہر تین طلاق ایک ساتھ کہہ دے تب کیا حکم ہے؟ کیا تین طلاقیں ہو گئیں یا رجوع ہو سکتا؟ جی ایسی صورت میں اگر شوہر نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور اب رجوع نہیں ہو سکتا البتہ جب شوہر نے وعدہ کر لیا تھا تو اس وعدے اور شرط کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوا ہے بہت شکریہ عامر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں عورت کو سسرال سے جو زیور ملتا ہے کیا طلاق کی صورت میں اس زیور کی مالک عورت ہو گی؟ جی اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ زیورات کو عورت کے مہر میں تے کیا گیا ہو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ عورت اپنے مہر کی مالک ہے تو زیورات کی وہ مالک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مہر میں تے نہ کیا گیا ہو ویسے سسرال نے دلہن کو سونا پہنایا ہو تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے عرف کا اعتبار ہے کہ عرف میں اگر ان کے عرف میں یہ حبہ اور حدیعہ ہوتا ہے تو پھر تو وہ مالک بن گئی ہے اور حبہ میں رجوع نہیں کرنا چاہیے رجوع کرنے کی حدیث شریف میں بہت سخت مزمت آئی ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے ایک آدمی قیہ کرتا ہے اور اس کو دوبارہ چھاٹ لیتا ہے البتہ اگر یہ عاریت کے طور پر صرف پہننے کے لیے دیے ہوں اور عرف اس علاقے کا یہی ہو تو ایسی صورت میں پھر یہ عاریت ہیں واپس لے سکتے ہیں شکریہ ابو طلع صاحب اپنے پاس سے پوچھتے ہیں میرے سسرال میں میرا برادر نسبتی اکیلا گھر کا نظام چلاتا ہے اس کا ذریعہ عامدن شادیوں وغیرہ پر تصویریں مووی بنانا ہے ہم ان کی گھر جاتے ہیں تو میں کھانے سے گریز کرتا ہوں اور گھر والوں کی طرف سے صدقہ کر دیتا ہوں میرے مالی حالات تھوڑے کمزور ہیں جبکہ ساس کی بیماری کے وجہ سے آنا جانا زیادہ رہتا ہے وہاں پہ گھر بھی قریب ہے بعضوں کا صدقہ ادا کرنے کی پوزیشن نہیں ہوتی تو خود تو میں احتیاط کرتا ہوں لیکن بیوی بچے جو کھاتے ہیں تو کیا ہوگا ہے دیکھیں دو تین باتیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ صلح رحمی جو ہے وہ اپنی جگہ ضروری ہے اور حرام سے بچنا یہ اپنی جگہ ضروری ہے تو یہ جب ان کا گھر بھی قریب ہے تو یہ اس طرح کا نظم بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں کہ یہ وہاں آمد و رفت بھی رکھیں وہاں خیر خبر بھی رکھیں اور کھانا وہاں نہ کھائیں ان کے بچے اپنے ہاں کھانا کھا کے جائیں تو اگر فکر مندی ہو اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ آدمی کام کرے تو ایسا ممکن ہے بہرحال اگر بہت مجبوری میں یہ کبھی کھا لیں تو پھر اس کا حساب رکھنا ضروری ہوگا اور بعد میں اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا بہت بہت شکریہ نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں دو بیٹے پردیس میں رہتے ہیں ایک بیٹے نے باپ کو رہنے کے لیے ایک جگہ گھر خریدنے کو یہ جگہ خریدنے کو کہا سارا پیسہ اسی بیٹے نے دیا لیکن اس نے نہ خود کے لیے خریدنے کو کہا اور نہ وکیل بنایا والد کو باپ نے دوسرے بیٹے سے پیسے لے کر اس جگہ میں اینٹ سے نالا بنا دیا اور باپ نے وہ جگہ ہمیشہ اپنی ہی سمجھی اب باپ کے فوت ہونے کے بعد جس بیٹے کے پیسوں سے وہ جگہ خریدی تھی وہ بیٹے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے باپ کو وکیل بنایا تھا تو اس صورت میں کیا ہو کم ہوگا سارے باپ بیٹے کی بڑی سخلڈائی ہوگی جن علاقوں میں یہ معمول ہیں وہاں جو رقم گھر بھیجی جاتی ہے والد صاحب کے ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ عام طور پہ والد کو گھر کے خرچ کے لیے دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے جو کچھ والد کر رہا ہوتا ہے وہ مشترکہ طور پہ کر رہا ہوتا ہے یا اپنی ملک میں کر رہا ہوتا ہے تو عام معمول تو یہ ہے الوطہ اگر یہاں پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی رقم خاص طور پہ اپنے لیے کسی چیز کی خریداری کے لیے وکیل بنا کر ان کو دی تھی تو یہ ان کا ایک دعویٰ ہے جس کو شریع دلیل سے ثابت کرنا ان کی ذمہ داری ہے اس پر وہ اگر دو گواہ پیش کرنے اس بات پر کہ میں نے والد کو کیا وکیل بنایا تھا تو ایسی صورت میں ان کا دعویٰ ثابت ہوگا ورنہ تو ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا اور یہ گواہ وہ عدالت میں یا پنچائت میں پیش کر سکتے ہیں تو عدالت یا پنچائت کے ذریعے سے اس مسئلے کا فیصلہ کرائے جائے شفیق خان صاحب کا سوال تھا انڈیا سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہو تو اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہو تو ان الفاظ سے زہر بھی نہیں ہوتا یعنی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا اور اس سے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے اسی طرح اگر کسی علاقے میں اس سے طلاق دینے کا عرف بن جائے تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے یہی علماء کا قول ہے بعض عزرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں اس طرح ہو کہ ان الفاظ سے ہی طلاق دی جاتی ہو کوئی اور لفظ طلاق کے لئے استعمال ہی نہ ہوتا ہو صرف یہی مخصوص ہو طلاق کے لئے تو پھر وضع جدید کے طور پر یہ طلاق کے رجی کے لئے استعمال ہوں گے اور اس سے ایک طلاق رجی واقع ہوگی بہت شکریہ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا اور کچھ لوگ اب بھی وضو بنا رہے ہوں یا اب بھی باہر مسجد میں باہر سے مسجد میں داخل ہو رہے ہوں اور انہوں نے خطبہ نہیں سنا تو جمعہ ہو جاتا ہے جمعہ کی نماز وہ ہو جاتی ہے ان کی جس نے خطبہ نہ سنا ہو البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ خطبہ سے پہلے حاضر ہو اور وہ خطبہ بھی سن لیں بہت شکریہ رفان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں ہم جمعہ کی نماز کے لئے مسجد جاتے ہیں تو یہاں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس وجہ سے مسجد کے باہر روڈ پر نماز پڑھ لیتے ہیں یعنی اگلی صفوں اور پچھلی صفوں کے درمیان کافی جگہ رہ جاتی ہے جہاں جوتے اور سیڑیاں ہیں کیا اس طرح سے نماز ہو جائے گی دیکھیں اگر وہ جگہ متصل سمجھ جاتی ہے یعنی جہاں وہ روڈ پر دور نماز پڑھ رہے اس میں اور مسجد کی صفوں میں اتنا فاصلہ نہیں ہے جس کے درمیان ایک گاڑی گزر سکے اتنا فاصلہ آٹھ فٹ کے قریب فاصلہ ہو تو اگر یہ فاصلہ نہیں ہے تو اس کو اتصال سمجھا جائے گا اور اس میں نماز ہو جاتی ہے جو دور کھڑے ہیں لیکن اگر اس قدر فاصلہ ہو تو یہ انفصال ہوتا ہے اور پھر وہ شریک نہیں سمجھے جاتے تو نماز نہیں ہوتی اگر ان دونوں کے درمیان ایسا ہو کہ ایک دو صفے بنا لی جائے تاکہ وہ اتصال کے لیے تو پھر ان کی نماز بھی ہو جائے گی بہت شکریہ آصف عبرار صاحب کا سوال ہے جمعہ کے خطبہ کے دوران بیٹھنے کا کوئی خاص عدب ہے بعض لوگ خطبہ کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگتے ہیں درست ہے خطبے کے دوران خطبہ سننے کے لیے جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ سکتے ہیں جس حیعت پر البتہ مستحب یہ ہے کہ تشہود کی حیعت میں بیٹھ جائیں اور ہاتھ یہ رانوں پر رکھ لیں تو دونوں خطبوں میں بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ خطبے میں اس طور پر بیٹھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں جو ہے وہ ہاتھ بان لیتے ہیں تو یہ نہیں بلکہ دونوں خطبوں میں اگر اس طرح بیٹھ جائے تشہود کے حیعت میں تو یہ مستحب ہے اسی طرح خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگنا یہ بھی ثابت نہیں ہے دو خطبوں کے درمیان اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی دل میں کریں زبان سے یا ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں وہ شکریہ اصر خان صاحب کا سوال ہے اور وضو کے بعد نل پالش لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے یہ وضو کر لیا ہو تو اس کے بعد خواتین اگر یہ لگا دیتے ہیں تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑھتا نماز ہو جاتی ہے لیکن جب دوبارہ وضو کی ضرورت پڑے گی تو چونکہ اس سیدر پانی اندر نہیں جاتا وضو نہیں ہوتا تو پھر اس کو کرشنا ضروری ہوگا تاکہ دوبارہ وضو ہو جائیں جی ٹھیک بہت بہت شکریہ تینوں معزز بہمانان کا تمام ناظرین سامین آپ کے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے نشست میں آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ تب تکر اجازت دیشے اللہ